ویلکم بیک ٹو ایکسپریسور پرگیام میں بات کریں گے محمد علی صدپارہ کے حوالے سے ہمارے دل کے بہت قریب یہ ٹاپک ہے اور ہم سٹیل پتہ نہیں کیوں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ویسے بھی جو اسلام ہے وہ پوزیٹیوٹی کا مذہب ہے پوزیٹیوٹی کا دین ہے مصفت رہنا چاہیے ہمیں امید پھر بھی اللہ سے موجود ہے لیکن تقریبت اب امید دم توڑتی نظر آتی ہیں صدپارہ علی صدپارہ اس وقت ان کو دھوننے کے لیے جو مشن ہے وہ ابھی بھی جاری ہے کام کر رہا ہے ان کا سرچ آپریشن جاری ہے لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں مل پایا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں زندہ ہیں خدا نہ خاصتہ زندہ نہیں ہیں اور اس آپریشن کو مسلسل پاک آرمی جو ہے وہ پاک آرمی ایویشن جاری رکھے ہوئے اور یہاں پہ سب سے امپورٹن بات جو ہے وہ ہم یہ بھی لاما ہیلیکوپٹر اور دیگر جو اس وقت سی ون تھرٹی کے ذریعے بھی آپریٹ کیا گیا تو اس پاک آرمی کے جو پائلٹ سے انہوں نے خطرناک حد تک فلائی کیا جس کو کچھ ایکسپرٹ نے کہا کہ شاید یہ ایویشن کی ہسٹری میں پاسیبل نہیں ہے جس طرح پاکستان آرمی ایویشن کے پائلٹس نے اور ہیلیکوپٹرز نے فلائی کیا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے رسک اور خطروں سے کھیلنا پاکستان آرمی کا یہ کھیل ہے لیکن اپنی جان کی اپنے جو ریسورسز ہیں ان کی حفاظت بھی ہمیں دیکھنا ہے تاہم ستپارہ is also a great asset for us اور اللہ کرے یہ ساری ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ کامیہ وہ اسی حوالے سے ہم اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندیں عفضل صاحب ان سے بات کریں گے بہت شکریہ عفضل صاحب محمد علی ستپارہ کے حوالے سے پوری قوم جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنے دعا گو ہے کہ وہ مل جائیں لیکن انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی اتنے دن گزر گئے ہیں آپریشن بھی ہو رہا ہے پاک آمی کی جانب سے لیٹسٹ کیا آپڈیٹس ہیں کل سوشل میڈیا پر بھی ہم نے کچھ قیاس آرائیاں دیکھی لوگوں نے کچھ مختلف پیکچر شیئر کی تھی ذرا ان کو بھی کلیر کیجئے گا اور لیٹس آپڈیٹس بھی ہمارے سا شیئر کیجئے گا جی دس دنوں سے محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم جو اللہ پاتا ہے ان کے لئے سرچ آپریشن جاری ہے کے ٹو پر کل ورچول این فیزیکل بیس کیم کے معنین نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کے مطابق ایف سکسٹین کے ذریعے فوٹو گرافک سروے کیا گیا ہے اس کے علاوہ سنتھیٹک آپرچر ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے جو سرچ کیا گیا ہے اس میں کوئی سرپیم بیگ ٹینڈ وغیرے کی نشاندہ ہی ہوئی ہے تو یہ اصلحہ تاریخ آج بھی جو سننے میں یہی آیا ہے کہ آج بھی یہ سرچ آپریشن سی ون تھارٹی کے ذریعے جاری رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو ڈیت زون ہے اس کی مکمل دوبارہ سے اور اچھے طریقے سے عکس بندی کی جائے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے یہاں پہ بہت سارے وہ ہیں کہ جو پروفیشنل جیلیسی ہے اس وجہ سے لوگ اس میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ابھی تک جو ہمارے اطلاعات ہیں چونکہ اس کردو سے ہمارا تعلق ہے اور ہم اس ایشیو کو پوری طرح کور کر رہے ہیں کوئی اطلاع نہیں ہے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ معلوم نہیں ہوا ہے جو پرانے فوٹو سے ان کو لے کے جو پروفیشنل جیلیسی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو پروپیگیٹ کر کے مختلف افعائیں پھیلائیں افضل کچھ ایکسپرٹس کا جیسے نظیر سابر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ لوجیکلی فیل وقت پاسیبل نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ حیات نہیں ہے تو ان کو سرچ کرنا چونکہ مائنس سکسٹی تک ٹیمپریچر ڈراؤپ ہے پھر دو سو کلومیٹر تک یخ بستہ ہوایں چلتی ہیں اور ہیلیکاپٹر بھی انچا فلائی نہیں کر سکتا تو انہوں نے یہ کہا کہ فیل وقت اس آپریشن کو روک دینا چاہیے اور پھر سمرز کا ویٹ کرنا چاہیے یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا کوئی بات ہوئی ہے کل جو ورچول کیمپ آپ کہہ رہے ہیں اور جو فیزیکل کیمپ والوں نے اپڈیٹ کیا لوگوں کو جی اس پہ یہ کوئی چھے بندوں چھے ماہرین جو کوہ پیما ہیں جن کا تعلق بلتستان سے ہیں ان پر مشتمل ایک ٹیم بنایا گیا ہے جو سرچ کرنے کے لیے جو ایف سکسٹین استعمال کی جارہا ہے جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کیا جارہا ہے اس کے ذریعے نشاندہ ہی کی جارہی ہے کہ ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے باقی جو سرچ ہوگا یا ان کی جو ریکاور کرنے کی جو ترقیقار ہوگا اس کے لیے چھے رکنے ٹیم تشکیل دی گئی ہے یہ ٹیم باقاعدہ جا کے وہاں سے ان کو ریسکیو کرے گے یا وہاں سے ان کو اٹھائے گی اگر اللہ کرے اگر وہ زندہ ہوئے اگر اللہ نہ کرے یہ زندہ نہ بھی ہوئے تو ان کو وہاں سے اٹھانے کے لیے زمینی آپریشن کیا جائے گا اس کے لیے تو کوئی دنیا کا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ فضائی طور پر ان کو وہاں سے پک کیا جائے یا اٹھایا جائے تو اس کے لیے باقی طرح اچھے ہے یہ رکنی ٹیم بنایا گیا ہے وہ پہماؤں کی وہ ریسکیو کرے گی اچھا ابزر صاحب دیگر جو ان کے ٹیم میس تھے ان کے حوالے سے بھی ان کی فیملیز سے رابطہ ہے کیا معاملات ہیں اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ان کی فیملیز سے بھی رابطہ ہے ان کی حکومت سے بھی رابطہ ہے حکومت پاکستان اور پاک آرمی نے ان کے ساتھ باقیدہ رابطہ رکھا ہوا ہے اور ان کو ہر لمحے کا ہر چیز کا ان کو ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور وہ اس حوالے سے بہت مضمئن ہے اور حکومت پاکستان کے شکر گزارے ہیں کہ وہ اس حوالے سے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ اپریشن کر رہی ہے سریکہ مسلسل آپ ہمیں آگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ تازہ ترین معلومات آپ ہم تک پہنچا رہے تھے سکردو سے محمد عوصل صاحب ہمارے کورسپوننٹ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہماری دعائیں اس کے باوجود موجود ہیں اور دوسری جانب ہمیں بڑا فخر بھی ہے اس پروفیشنل ڈیٹرمنیشن کی اوپر جو پاک آرمی دکھا رہی ہے آپ کو یاد ایک ایولانچ گیرا تھا ایسی برفانی علاقے کے اندر اور پاکستان آرمی نے مسلسل سرچ آپریشن جاری رکھا تھا جب تک شہید فوجیوں کو نکال نہیں لیا گیا تھا ایسا ہی کچھ ازم یہاں پہ بھی نظر آتا ہے لیکن جو ٹیم ریسکیو کر رہی ہے وہ بائیفاظت رہے اس کی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو